اسلام علیکم اینڈ کم بیک پی پی ایسی افیشل چینل میں میں آپ کو خوش امدی کہتا ہوں آج کے جو میرا ٹوپک ہے وہ اسسٹینڈ کا پی پی ایسی کے طرح ہونے والا کمپلیٹلی سول پیپر ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کمینٹ کر دیں تو کہتا ہوں کہ فتح مکہ کے بعد کفار مکہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا تو کہتا کہ فتح مکہ کے بعد کفار مکہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ان کو معاف کر دی جائے ان کو معاف کر دی جائے تو نیکس واسن تھا کہتا کہ حیات جوید کس کی سوانے عمری ہے تو حیات جوید ہے حیات جوید کس کی سوانے عمری ہے وہ ہے سر سید حمد خان کے مطلق حیات جوید میں لکھا گیا یعنی سب کچھ اس میں بیان کیا گیا نیکس واسن کہتا کہ پرویز مشرف واس ریپلیسٹ ایس آرمی چیف بائیوں کہتا کہ پرویز مشرف کو آرمی چیف کس نے تبدیل کیا تو پرویز مشرف کو آرمی چیف اشفاق پرویز کیانی نے تبدیل کیا جی نیکس واسن ہے ایم آئی سی آر تو ایم آئی سی آر سٹینڈ فار یعنی اس کا ایبری ویشن کیا ہوتا ہے اس کے محضر ایبری ویشن ہوتا ہے مگنیٹک انک کریکچر ریکوگی نیشن یہ کہتا ہے ایم آئی سی آر سٹینڈ فار نیکس واسن تھا کہتا ہے کہ دن رات صبح شام جو کہتا ہے دن رات صبح شام آج کل ٹھیک ہے یہ قائد کی روح سے کیا ہے اس کو بولتا ہے اس میں زرف زما جیسے ہوتا ہے کہاں کہاں جیسے ہوتا ہے اس میں زرف ایک نیکس واسن کہتا ہے کہ ام المساکین ام المساکین کن کو کہتا ہے ام المساکین حضرت زینب کو ام المساکین بولتے ہیں نیکس واسن وجود زن سے بے تصویر کہنات میں رنگ اس کے ساز ہے زندگی کا سوزو تو یہ شیر کس کا ہے یہ ہے اعلامہ اقبال کا نیکس واسن آفٹر کولڈ وار نیو کولڈ وار یا کولڈ وار ٹو ہیز آرائزن بیٹوین جو نیو کولڈ وار یعنی ٹو کن کے درمیان ہوئے تھا یہ رشیہ اور یو ایس اے یعنی یونائٹر سٹیڑ کے درمیان جو ویٹینہ ہے یہ لوز کا کیپٹل ہے نیکس واسن ہے آفٹر دا وار آف دا انڈیپینڈنس یعنی ازادی کے بعد جنگ ازادی کے بعد بہادر شاہ زفر جنگ ازادی کے بعد بہادر شاہ زفر کو انگریزوں نے مقدمہ چلایا اور جلا وطنی کر دیا ان کو جلا وطنی کہا کر دیا تھا رنگون سیٹی میں نیکس واسن ہے کتا کہ جو آئی کیو ہے یہ کاریکٹرٹکس نہیں ہے کمیٹر کی جو دیلیجینس ہے یہ بھی اس کی ہے یہ ایکوریسی کوئی بھی کام کرتے ہیں یہ ایکوریسی کر دیا وارسلی بلکل کام بلکل سیدھا کر دیا یہ تینوں ہی اس کی کاریکٹرٹکس نہ کہ آئی کیو آئی کیو ہوتا ہے انکوٹ کاریکٹرٹکس یہ اس کی کاریکٹرٹکس نہیں ہے نیکس واسن ہے who is called the father of the انٹرنیٹ تو انٹرنیٹ کا باپ انٹرنیٹ کا بانی انٹرنیٹ کا وجود کس نے کہا تھا ونڈ سرف جو ونڈ سرف تھا یہ انٹرنیٹ کا بانی تھا نیکس واسن تھا سر سیدہ حمد خان کے بارے میں حیات جوید کس نے لگی سر سیدہ حمد خان کے بارے میں حیات جوید الطاف سین حالین لگی تھی سر سیدہ حمد خان نے محمد انڈیو کا سکول کا افتاق کیا سر سمجھے سگر حمد خان نے دو نکاتی نکتہ پیش کیا نیکس قویسٹن کہتا ہے کہ انشاء خان کی کتاب دریائے لطافت کا موضوع کیا تھا تو انشاء خان کی جو کتاب تھی دریائے لطافت اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ فائدو گرامر یعنی اس میں فائدو گرامر کے تذکار پیش کیے گئے تھے نیکس قویسٹن تھا کہتا ہے کہ خنان کی ہند کش مشہور شاعر کو کہا جائے تھا جو خنان کی ہند بولتے ہیں ابراہیم زو کو جو ہمیہ مرٹی تھے یہ بچوں کے شاعر تھے نیکس قویسٹن ہے کہ شب رفتہ کس کی تحریر ہے یہ محمد امجد کی ہے نیکس قویسٹن ہے کہتا ہے کہ افائے اردو کی شخصیت کو کہا جاتا ہے مولانا محمد علی حسین ازار کو نیکس قویسٹن ریختہ کے مہنی کیا ریختہ کے مہنی ایجاد کرنا موجد کرنا نیکس قویسٹن ہے شبلی نمانی کا مزار کہا تھا مولانا شبلی نمانی کا مزار عظم گھڑ میں ہے نیکس قویسٹن حضرت موسیٰ کی دینی تربیت کس نے کی تو حضرت موسیٰ کی دینی تربیت حضرت شوائب لہ اسلام نے کی تھی نیکس قویسٹن ابو تراب کس کی کنیت ہے تو ابو تراب حضرت علی کی کنیت ہے نیکس قویسٹن کون سے سابی اشرہ مبشرہ تھے تو حضرت سعید بن ابی وقاد کو اشرہ مبشرہ کہتے ہیں نیکس قویسٹن ہے جو علی بابا گروپ تھا یہ کب فون کیا تھا 1999 میں یعنی 1999 میں علی بابا گروپ بنایا گیا کہتے ہیں اسٹریلین اوپن ٹینس ٹورنمنٹ پلیئر اون وچ ٹائپ آف دا کورڈ تو جو اسٹریلین اوپن ٹینس ٹورنمنٹ کس قسم کے کورڈ پر کھیلا جاتا ہے یہ ہارڈ کورڈ میں کھیلا جاتا ہے نیکس قویسٹن کے ٹرانس 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 ٹینس ٹورنمنٹ واش ایکٹیویٹرڈ اندہ ایریا علاقے میں بینوکامی اداکار اور اقوامی حکومت کا فعل کیا گیا کولڈ وار میں کولڈ وار میں حضرت ابو بیدا کا اصل نام کیا تھا عمر بن عبداللہ یہ حضرت ابو بیدا کا اصل نام تھا قید عظم آسکس 3 لا لورڈ فروم بریتش گورنمنٹ انویچ کمیشن تو قیدی عظم نے برطانوی حکومت سے تین لا آرڈر سے پوچھا کس کمیشن ہے باؤنڈری کمیشن جین جانریشن جین کرنی تھی تو کہتے ہیں بیانے تبدیل کریں لڑکے نے خوشی سے کہا کہ وہ میں جیت گیا جس میں خوشی کا اظہار کیا جا اس کو بولتے ہیں خورا کہتے ہیں خورا اور چانک میں میچ جیت گیا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تو بوائی سے ڈیٹ خورا ہوئی ہے وہ ہوندہ میچ تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں یہ تھا ہونے والا اسیسٹینٹ کا پیپر اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دیں اور اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ و ناظر اور اس کے ساتھ میری ویب سیٹ کا لنک نیشہ ڈسکرپشن میں مجود ہے آپ نے کوئی سی قسم کی تیاری کرنی ہو تو میری چینل اور میری ویب سیٹ کا لازمی ویڈیو کریں اور ساتھ ساتھ میں میری چینل اور ویب سیٹ کو لازمی سبسکرپ کریں تاں کہ کوئی نوٹیفکیشن سبسپل آپ تک پہنچے کے اللہ حافظ و ناظر